اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جہاں نواز کا حکم دیا وہن زکاة کا حکم دیا اقیم السلا و آتو الزکا دس دفعہ اس کو اللہ نے اکٹھا ذکر کیا ہے نو دفع اقیم السلا و آتو الزکا اور یہ تو ہو گیا مردوں کے لئے اور خاص طور پر عورتوں کے لئے اقیمنا السلا و آتینا الزکا کہ امان والی عورتیں نماز قائم کریں زکاة ادا کریں اور قرآن پاک میں بیاسی دفعہ مال خرچ کرنے کی ترغیب ہے زکاة کے لفظ کے ساتھ تو فرض حکم ہے اور انفاق خرچ کرو اس لفظ کے ساتھ عام ترغیب ہے کہ جس پر زکاة فرض نہیں وہ بھی اللہ کے نام پر خرچ کرے کہ اللہ کو دیا ہوا واپس ملتا ہے کوئی ہے جو اللہ کو کرزہ دے اور اللہ اسے کئی گنا کر کے واپس کرے اللہ کا جو دیا ہوا ہے یہ اللہ کا فضل و عیسان ہے کسی انسان کے عقل تدبیر یہ اسی وقت فروٹفل ہوتی ہے جب اللہ کی تائید شامل حال ہوتی ہے ورنہ ساری تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں جب آسمان والے کا فیصلہ بدل جاتا ہے تو بھائی وینوں جن کو اللہ نے رزق دیا ہے جن پر زکاة فرض ہے میں آپ کی منت کرتا ہوں پورا آڈٹ کر کے حساب کر کے علماء سے پوچھ کر زکاة کو ادا کریں جن پر زکاة فرض نہیں ہے ان سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے نام پر خرچ کریں اللہ تلواب